اگر آپ مہینے میں محرم کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کم از کم دو روزے ضرور رکھیں آشورہ کے روزوں کا احتمام کریں آشورہ کے روزے یعنی دس تاریخ کا دس محرم کا روزہ اور اس سے پہلے آپ کو نو تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے نو اور دس محرم کا روزہ آپ رکھیں آپ پہلے کیا تھا یہ روزے فرض تھے جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہ روزے فرض تھے لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو یہ روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن فضیلت بقی دو روزے آپ رکھیں پچھلے ایک سال کے تمام گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا صحیح مسلم کی 1162 نمبر کے حدیث ہے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین آپ کے معاف کر دے گا صرف دو روزے رکھنے کی وجہ سے نو اور دس محرم کا آپ روزہ رکھیں اس اعتبار سے ہمارے ہاں کونسا دن آئے گا اگلے ہفتے کونسا دن آئے گا منگل اور بدھ منگل اور بدھ انشاءاللہ اگلے ہفتے منگل اور بدھ نو اور دس تاریخ کا روزہ اس حساب سے اگر ہم انگریزی حساب سے دیکھیں تو کونسا دن ہوگا ہمارے ہاں منگل اور بدھ یعنی سولہ اور سترہ تاریخ سولہ اور سترہ جولائی کو آپ ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں تاکہ پچھلے ایک سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کرنے والے بھی بن جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں پتا کیا وجیب بتائی ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن